بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجلت ٹی وی سے میں ہوں ابو ذرگفاری ناظرین آپ پی سی چلاتے ہیں پی سی پہ کام کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے دوران خاہ مخاہ میں ہمارے پی سی میں فیلیں بن جاتی ہیں جسے ٹیمپریری فیل کہتے ہیں یا ویرس آ جاتا ہے بہت ساری فیلیں بن جاتی ہیں اس میں کوئی شات نہیں ہے اور ہمارا پی سی جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم اپنے پی سی کو صاف کر سکتے ہیں کلین کر سکتے ہیں اور ہمارا پی سی پھر سے ٹھیک سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہ جو سافٹ ویر آپ کے سامنے ہے میکرو سافٹ پی سی منیجر بیٹا کے نام سے ہے یہ سافٹ ویر ابھی آیا ہے یہ میکرو سافٹ کا ویسے نہیں ہے یہ سافٹ ویر آگے چل کے جب انسٹال کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہاں ہے کچھ چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ میکرو سافٹ کا سافٹ ویر نہیں ہے لیکن جو بھی ہے چینہ کا یہ سافٹ ویر ہے لیکن بہت ہی زبردست چیز ہے آپ کے پی سی کو یہ بالکل کلین کر کے رکھ دیتا ہے سافٹ کر کے رکھ دیتا ہے نہ ہی اس میں کوئی ویرس آتا ہے جو ویرس آئے گا آلیڈی جو ونڈو میں انٹی ویرس موجود ہوتا ہے وہ بھی نہیں آنے دیتا لیکن وہ ہمارے پی سی کو سافٹ نہیں کرتا جو جنک فیلے ہوتی ہیں یا ٹیمپریری فیلے جو ہوتی ہیں وہ ان کو ساف نہیں کرتا اسے ہمیں خود ساف کرنا علیہدہ سے ساف کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ ہمارے بہت جلدی ہمارے پی سی کی جو فیلے ہیں وہ ساف کر دیتا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو ہے آپ دیکھیں یہاں جہاں ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کمپیٹیبل ویڈ ونڈو ٹین آگے اس کا ورژن لکھا ہوا ہے اور ونڈو الیون کے لیے ہے یہ اس سے شاید نیچے کام نہیں کرے گا چونکہ میں ونڈو ٹین استعمال کرتا ہوں میں سیون ایٹ استعمال نہیں کرتا اس لیے یہاں انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے ونڈو ٹین کے لیے اور ونڈو الیون کے لیے ہے تو یہاں اس کے میکرو سافٹ پی سی منیجر کے نیچے لکھا ہوا ہے بلکل آسانی سے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست سافر ہے یہ اور اگر آپ اپنے پی سی میں اس کو انسٹال کر لیں تو یہ تھوڑی دیر میں ہی آپ کے پی سی کو جو ہے وہ ساف کر دے گا اور اسے بہترین کلین کر دے گا اسے ہم ڈانلوڈ کرنے کے لیے یہاں دو آپشن موجود ہیں ایک ہے ڈانلوڈ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ہی ڈانلوڈ کریں گے تو یہ ڈانلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں اسے ڈانلوڈ کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ڈانلوڈ پہ میں نے کلک کیا یہ تھوڑی وفرنگ کر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈانلوڈ شروع کر دے گا یہ میں نے آلیٹی پہلے ڈانلوڈ کیا ہوا ہے لیکن ہے نہیں فائل اس میں یہ نیٹ کی سپیڈ پہ ڈیپین کرتا ہے یہ چھوٹا سا سافر ہے ویسے ڈانلوڈ ہو کے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور یہاں میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں دیکھیں جو میں نے پہلے کہا ہے یہ چائنہ کا سافر ہے یہ میکروسافٹ کا نہیں ہے تو یہاں دیکھیں چائنہ زبان میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کی وجہ ہے واریفائیڈ پبلیشن میکروسافٹ کارپریشن فائل اوریجن ہارڈ ڈرائیو آن دیس کمپیوٹر یہ وہ نہیں ہے میکروسافٹ کا یہ نہیں ہے سافر بہرحال جو بھی ہے بہترین سافر ہے آپ اسے بلا جذک بلا خوف و خطر انسٹال کر سکتے ہیں میں نے بھی اپنے پہلے یہ پی سی میں انسٹال کیا ہوا تھا میں نے اسے آزمائیا ہے اس کے بعد پھر میں نے اسے اس کی ویڈیو بنائی ہے یہاں ہم اسے یس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اب بھی یہاں آگے ہے آپشن کے ایکسپٹ اس پہ میں چیک لگا دیتا ہوں اور انسٹال پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ 32% پہ آکے رکھ جائے گا یہ نیٹ کی سپیڈ پہ بھی ڈیپین کرتا ہے اگر آپ کے نیٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ یہ ایک یا ڈیڈمنٹ دو منٹ لیتا ہے اسے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا لیکن نیٹ کی سپیڈ اگر آپ کے کے بھی میں ہے تو پھر سے ظاہر ہے زیادہ ٹائم لے گا لیکن آج کل نیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ جلدی انسٹال ہو جاتا ہے یہ 32% پہ آکے تھوڑی دیر یہ رکھتا ہے زیادہ دیر نہیں رکھتا زیادہ سے زیادہ دس بیس سیکنڈ دس بیس سیکنڈ کے لیے یہاں پریک کرے گا اب یہ چل پڑا ہے اور فوری طور پہ یہ انسٹال بھی ہو جائے گا آگے میں دکھاتا ہوں یہ ایک معجزاتی سافٹوئر ہے جو ہمارے پی سی کو کلین کر دیتا ہے بلکل جیسے ری فریش ہم اس کو ری سیٹ کرتے ہیں یا ونڈو نہیں کرتے ہیں یہ بلکل اسی طرح کر دیتا ہے ہماری ونڈو بلکل جو ہے وہ پانی کی طرح چلتی ہے ہم اسے لانچ کرتے ہیں لانچ کر دیا ہے اسے میں نے تو یہ آئیو بیٹ میں نے کیا ہوا یہ اس کا آپشن آیا ہے کہ ایک نیا پروگرام اس میں انسٹال ہو گیا ہے تو یہاں آپ دیکھیں کہ دو تین آپشن ہیں اس میں پہلا نیچے ہیں یہ اصل میں کہ یہ کلین اپ اور سیکورٹی تو دو آپشن ہیں اس میں اور جب کلین اپ میں جو ہے یہاں سب سے پہلی چیز ہے ہیلس چیک سٹورج منیجمنٹ پروسس منیجمنٹ اور سٹارٹ اپ آپس یہ کوئی چیزیں ہمارے ایسے کام کی نہیں ہیں اگر آپ کلین اپ پہ کر کے اس کو بوسٹ کریں تو یہاں زیرو کے بھی ٹیمپریری فائل ہے چونکہ میں نے پہلے ورز کیا ہے میں نے اس کو انسٹال کر کے چیک کیا ہے لہذا اب میرے پیسی میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بہت ساری فائلیں تھی جو اس نے نکال دی یہاں ہیلس چیک پہ آئیں گے تو یہ خود بخود کی اس کی سکیننگ شروع کر دے گا اور اب ہم اس کو یہ پروسیڈ اگر ہم کریں گے تو یہ ساری فائلیں جو ہے یہ بیکار یہ ساری کے ساری اڑا دے گا ختم کر دے گا ہمارے یہ کسی کام کے نہیں ہے اس کے بعد ہے سٹورج منیجمنٹ سٹورج منیجمنٹ پہ آ جائیں گے تو یہاں ڈیپ کلین ہے اس پہ ڈیپ کلین پہ بھی آپ کر کے جو ہے وہ اس کو سکین کر سکتے ہیں اور آپ اسے پروسیڈ کریں جتنی بھی یہ فائلیں تھیں اس میں یہ ذہن میں رکھیں یہ کچھ انچیک ہے اس پہ ہم چیک لگا دیتے ہیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو یہاں ہم اسے پروسیڈ کرتے ہیں یہ اس نے ساری فائلیں جو ہے وہ ہماری صاف کر دی ہیں اس کے بعد ہے منیج لارج فائل ساری منیج لارج فائل دوسرے نمبر پہ ہے منیج لارج فائل اگر آپ کے کہیں فائلیں پڑی ہوئی ہیں سمجھ نہیں آتی کہاں پڑی ہوئی ہے تو آپ یہاں آباب ون جی بی اس پہ چیک لگا دیں اس کے بعد آپ ویو ان فائل ایکسپلورر اس پہ آپ کلک کریں گے تو اگر کسی جگہ آپ کے کوئی چھپی ہوئی فائل پڑی ہے جو نظر نہیں آ رہی تو بھی یہ آپ کو سامنے لا دے گا میرے پی سی میں جب میں نے پہلی دفعہ کیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ چار جی بی کے قریب فائلیں تھی جو ہیڈن تھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا یہ کب آئیں کیسے آئیں اور میں نے چار جی بی جو ہے وہ میری سپیس آگے ہیں منیج آپس یہاں منیج آپس میں نے کلک کیا ہے تو یہاں ہمارا کسی کام کا نہیں ہے آپ اس پنگے میں نہ پڑھیں تو آگے ہیں سٹورج سنس یہ ہمارے کام کی چیز ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں صرف ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جو کام کی ہیں ہمارے سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ delete temporary files that my apps are not using delete files in my recycle bin if they have been there for ever یہاں جو ہے میں نے پہلے ہی یہاں چیک لگا ہوا ہے کہ جو temporary file ہیں وہ ویسے ہی اٹھ جاتی ہیں اگر recycle bin میں جو fileیں پڑی ہیں اگر وہ آپ چاہتے ہیں کہ فوری چلی جائیں تو وہ ایک دن کے بعد automatically اس میں سے چلی جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دن پڑی رہیں تو یہاں آپ 13 دن بھی کر سکتے ہیں مہینہ بھی کر سکتے ہیں یہاں 30 دن بھی ہیں سارے دن بھی ہیں آپ کے recycle bin میں پڑی رہیں گی یہ آپ کی مرضی پر depend کرتا ہے کہ آپ کتنے دن ان fileوں کو رکھیں گے تو یہاں اس کے بعد ہے delete file in my download folder if they have not been open far more than یہ کتنے دنوں کے بعد یہ download جو ہم نے filing کی ہوئی ہے یہ کتنے دن ہمارے کام آئیں گی ایک دن کے بعد delete ہو جائیں چودہ دن کے بعد delete ہو جائیں تیس دن کے بعد delete ہو جائیں یا ساٹھ دن کے بعد delete ہو جائیں یہ آپ کے مرضی پر کرتا ہے میں نے never کیا ہوا ہے مجھے نہیں ایسا کرنا تو میں اسے بند کر دیتا ہوں اچھا آگے اس کے جو ہے دوبارہ ہم آ جاتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں ہمیں پریشان کرتی ہیں آگے ہے startup ops یہ process management ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں یہاں آپ آجائیں startup ops پہ جیسے ہی ہم اپنا pc چلاتے ہیں یہاں کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہمیں خود بخود کام کرنا شروع کر دیتی ہیں جیسے microsoft edge ہے یہ میں نے اسے بند کیا ہوا ہے internet download manager ہے اسے میں آن رکھوں گا چونکہ میں نے جو ہے نا downloading بھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہے windows quote notification اس کو بھی آپ آن رکھیں اسے بھی آپ بند نہ کریں اس کے بعد ہے cx process یہ جو بھی چیز ہے اسے آپ بند رکھیں wonder share studio چونکہ میں wonder share use کرتا ہوں ویڈیو ایڈیٹم کے لیے اسے بھی میں نے بند کر دیا ہے آگے ہے canon یہ printer ہے اسے بھی میں نے بند کیا ہوا ہے تاکہ جب میرا pc start ہوں خام خواہ میں میرا جو ہے pc پہ load نہ پڑے یہ ان pc کے لیے ہیں جو normal pc ہیں یعنی جو بہت اچھے pc ہیں جن کے رحم اچھی ہے پروسیسر ان میں اچھا لگا ہوا ہے اور نئی جنریشن میں ہیں ان پہ تو یہ چیزیں یہ معمولی جو فائلیں ہیں temporary فائل یا ان پہ یہ اثر نہیں کرتے لیکن جو چھوٹے pc ہیں ہماری طرح اتنے مہنگے pc استعمال نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست software ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اگلا اس کا option ہے سیکوٹی کا یہ ایک یہاں جب سیکوٹی پہ آئیں گے تو یوں سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا ہمارا انٹی ویرس بھی ہے ویسے تو انٹی ویرس وینڈو ٹین اور الیون میں آلیڈی موجود ہے لیکن یہاں بھی اس میں کام جو ہے وہ کیا گیا ہے ایسا سکین کرنے کے انٹی ویرس کا کام بھی یہ کرتا ہے یہاں ہاں سکین پہ کلک کر لیتے ہیں یہ بہت جلدی ہماری جو pc ہے اسے بہت جلدی سکین کر لیتا ہے یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف c میں کام کرتا ہے اب باقی اگر آپ کی پارٹیشن ہے اس میں یہ کام نہیں کرتا نہیں جاتا وہاں c کے علاوہ جہاں ہماری وینڈو ہے یہ صرف اسی میں کام کرے گا اس کے علاوہ کسی دوسری پارٹیشن میں یہ جا کے پنگے نہیں لیتا جیسے فیلیں آپ کے پڑی ہوئی ہیں وہ پڑی رہیں گی چاہے ان میں ویرس ہے نہیں ہے یہ صرف پروگرام فائل جو c جو ہے ہماری جس میں وینڈو ہوتی ہے پروگرام فائل اسی میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے جا کے سکیننگ کرے گا اس کے علاوہ یہ کسی اور جگہ جا کے پنگے نہیں لیتا اس کا بھی آپ جو ہے ناسور کر لیں یقین کر لیں کہ یہ کسی اور جگہ جا کے پنگے نہیں لیتا صرف ہمارے c میں جہاں ہماری وینڈو ہے یا پروگرام پڑے ہوئے ہیں جو ہم انسٹال کرتے ہیں وہاں یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کسی جگہ کام نہیں کرتا دوسری پارٹیشن میں نہیں جائے گا آپ کے سافٹوئر ہیں آپ کی موئیز ہیں یا کوئی آپ کے اور پروگرام رکھے ہوئے ہیں تو ان میں اگر کوئی وائرس ہے تو یہ جو ہے نا کوئی کام نہیں کرے گا اب یہاں میں نے پہلے عرض کیا ہے میں نے اس میں پہلے انسٹال کیا تھا میں نے اپنا پی سی صاف کیا ہوا ہے لہٰذا اس میں کوئی وائرس نہیں ہے تو یہاں ڈن پر کلک کر دیں گے اب جو ہے ہمارا یہ کام جو ہے نا مکمل ہو گیا ہے ناظرین یہ بہت اچھا سافٹوئر ہے آپ اسے یہ دیکھیں اب پھر آ گئی ہے سینتیس ایم بی ٹیمپریری فائل یہ کہیں نہ کہیں سے یہ چلتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں یہ آپ اسے ہر روز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دن میں دو چار مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے ہفتے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں جب چاہے یہ دو منٹ تین منٹ یہ لے گا دو تین منٹ کے بعد آپ کا پی سی جو ہے وہ صاف ہو جائے گا چاہے آپ کام ختم کر کے اس کو چلائیں صاف کر کے اپنا پیسی رکھ دیں صبح آئیں یا جس وقت پی آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو آپ اسے دوبارہ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اسے چلا دیں اپنا پیسی صاف کریں اور اپنا کام کر کے جو ہے اسے جو ہے وہ بند کرتے ہیں ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ یہی جو یوٹیوبر کی محنت کا جو ہے وہ صلح سبسکرائبر میں ملتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویوز میں بھی جو کمنٹس میں بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو جو بھی آپ کے کمنٹسوں سے کمنٹس بھی ضرور کر دیا کریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پاکستان پاینبابات